اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے جس کی وجہ سے پچاس افراد کا زخمی ہونے کی اطلاع ہے چار پچکر دو منٹ پر وفاقی دار حکومت اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کی وجہ سے آزاد کشمیر کے علاقے میرپور میں شدید تباہی کی تلاعات ہیں وہاں سے محصول ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں اور کئی گاڑیاں الٹ گئی ہیں زلزلے کا مرکز جیلم کا شمالی علاقہ تھا زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی صدت 5.8 ریکارڈ کی گئی اس کا مرکز حجم اس کا مرکز جیلم سے 5 کلومیٹر شمال کی طرف تھا جبکہ گہرائی زیر زمین 9 کلومیٹر تھی پنجاب میں خشاب، سرگودہ، فیصل آباد، گجران والا، میاں والی، منڈی باولدین، ملتان، اکارا، کسور، خانے وال، گجرات، کامو کی، مرید کے شیخ اپورا، ننکانہ صاحب، سہیوال، پتوکی، چونیاں، پاک پتن، دیپالپور، حجرہ شاہ، مقیم، نارنگ منڈی اور سیالکوٹ میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے جبکہ میرپور، آزاد کشمیر اور بمبر میں بھی چھٹکے محسوس کیے گئے اس کے علاوہ خیور پکتونخواہ میں پشاور، چار سدہ، سوات، خیبر، اپٹاباد، باجور، نشیرہ، منسیرہ، بٹ گرام، شانگلہ، بنیر، دیر، اپر، لوہر، چترار، مالکانٹ اور کوہستان میں بھی زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کے چھٹکے پندرہ سے بیس سیکنڈ تک محسوس کیے گئے تاہم اس نتیجے میں فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی زلزلے کے بعض لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا لوگ گھروں سے باہر نکل آئے